اسلام علیکم ورحمت اللہ امت مسلمہ کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں جن احباب نے ان اقصاد میں سے پہلی والی اقصاد نہیں سنی ان سے تو بھی التماس ہے کہ وہ پہلی والی اقصاد پر بھی توجہ فرمالے اور ان کو توجہ سے سن لیں تاکہ تجزیہ سے سوچ کا روح ٹھیک ٹھیک اپنے زاویے پر رہے تو ٹیمپلرز جو کہ آج کل فری میسنز کلاتی ہیں یہ لوگ ملون اکبر دجال آزم کی خبیص عالمی ریاست کو عالمی طور پر قائم کرنے کے لیے پوری دنیا میں اقدامات کر رہے ہیں یہ کسی دیوانے کی بڑک نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی خبتیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاو پکا کر کوئی دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ تو انتہائی ذریعی تعلیمی آفتہ منصوبہ ساز اور ترقی آفتہ لوگوں کا ایک نیکٹ ورک ہے ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اسباب ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہم مسلمانوں کی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں اور جب بھی ہم سرات مستقیم سے بہک جاتے ہیں تو ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں ان لوگوں نے اپنے تجربات اور خبیسانہ سوچ کے ذریعے سے قوموں میں اختلافات تقلیق کیے اور انہیں بڑی جدوجہد کے ساتھ مستقل طور پر بھرکرا رکھا تاکہ جب چاہیں جہاں چاہیں جنگیں برپا کر سکیں اور ان کے نتیجے میں وہ دونوں یا وہ بہت سارے ممالک یا وہ ممالک ان لوگوں سے اسلحہ کرزے اور مختلف طرح کی امداد حاصل کر سکیں اس طرح یہ قومیں اور ممالک خود برادری کے ہاتھوں میں مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں دوسری جنگ عظیم نے نہ صرف برادری کو آدھی سے زیادہ دنیا میں اپنا مقروض کرنے میں مدد دی بلکہ یہ بنین و انسان کو دو طرح کے اقتصادی نظام میں تقسیم بھی کر گئی یہ نظام تھے اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں نظاموں کے پیچھے دونوں طرف یہود تھے تو قوموں کا اونٹ جس کرنٹ بھی بیٹھتا فائدہ تو یہود کا ہی ہوتا ان نظاموں کو برپا کرنے میں نظریاتی تخریبات کے علاوہ اقتصادی غلوہ بھی یہود کا مقصود تھا تو دیکھو بھی کتنی دلچسپ اور حیران کن بات ہے یہ برادری دونوں فریقوں کو آپس میں لبا کر شکار کرتی اور دونوں کو کہ وہ انقلاب لا رہے ہیں اور وہ اپنی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ وہ یہود کی غلامی کی توق کو اپنے گلے میں ڈالنے کے مراحل کو تیہ کر رہے ہوتے ہیں نظریاتی غلامی اقتصادی غلامی اور بلا آخر کلی غلامی تو یہ ہے انتخاب اور یہ ہے انتخابات کی آزادی اور یہ ہے جمہوریت ان متحرب نظاموں کا برپا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف ایک اہم قدم اٹھانا تھا تو اس نظام کو تین مراحل میں پورا کیا جانا تھا نمبر اے قومی مرحلہ یعنی تمام قوموں کی معیشتوں پر عالمگیری سطح پر سنٹرل بینکوں کا غلمہ اور نمبر دو علاقائی مرحلہ یعنی علاقائی معیشتوں کی مرکزیت سنٹرل یورپی مانیٹری یونینز اور ریجنل ٹریڈ یونینز مثلا این اے ایف ٹی اے کے ذریعے اور نمبر تین عالمی مرحلہ یعنی عالمی معیشت کی مرکزیت بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے سے اور جی اے ٹی ٹی جیسے معاہدوں کے ذریعے خود مختاری قومی محاصل کا خاتمہ ان میں تو بھئی پہلے دو مرحل تو انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اپنے ملک کی کرنسی نوٹوں پر ایک ندر ڈالیے انہیں کون جاری کرتا ہے حکومت یا سٹیٹ بینک تو یہ سٹیٹ بینک کس کے محتیعت ہوتا ہے آپ اور میں سب جانتے ہیں تیسرے حدف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے ایک عالمی دولت یا ایک عالمی کرنسی عالمی کرنسی کا حدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر کے سٹینڈرز میعہ ریزر سے آزادی کی مستحکم پوزیشن کے ذریعے سے تقریباً انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے بکے حدف یورپ میں یورو ڈالر اور عالمی سطح پر امریکی ٹریولر چیکس کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے اس کا تیسرہ حدف یعنی خود مختار قومی محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی افواج کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے جب ایک ملک مقروض ہو کر نادہندگی کی حالت تک پہنچ جاتا ہے بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک آدمی ورڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوج کو یہ مکمل اخصیار حاصل ہے کہ وہ اس ملک میں داخل ہو جائیں اور اقتصادی اور بد اندوانی کے مسائل کا یقینی حل بنائیں چند سالوں پہلے بی بی سی ون کی ٹرانزمیشن میں ایک پروگرام دکھایا گیا اس کا نام تھا دا فیوچر وار اس پروگرام میں امریکی فوج کو ایک خاص مشن پر پیکٹس کرتے ہوئے دکھا گیا تھا اور یہ مشکیں امریکی دیاست ساؤت کیرولینہ میں کی گئی تھیں تو ان مشکوں میں امریکی فوج کے فوجی اس بات کی مشک کر رہے تھے کہ دو متحدہ گروپوں میں تقسیم شہر کا کنٹرول کس طریقے سے حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی یا اکوان مبتحدہ کی فوج اس وقت جنگ میں شریک ہوں گے جب اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا یا بالکل ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا خانہ جنگی کے ذریعے سے ملک میں انارکی پھیل گئی ہے تو وہ لوگ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو ان اہداف کا حصول بہت وسیع پر مانے پر وسائل کے علاوہ بہت عالی سطح کی ذہانت نظم و نسک میاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت اور دل جمعی سے عمل چاہتا ہے تو قوم یہود نے صدیوں سے اس ابلیسی مشن کے لیے اپنی سرطور کوشیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے تو اس غرض کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے تو اس برادری کی مربوط تحقیقی حکمت عملی کیا ہے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور اس کی زیلی تنظیمیں بھی ہوں مثلا ورلڈ ہیلپ ارگنائزیشن اور وہ عالمی حاکمیت باقاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کر دی جائے جو قررہ عرض پر ہر ایک کی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے تمام اختیارات رکھتی ہو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں تنازات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سووید یونین کے خاتمے کے بعد القائدہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تاکہ ایٹمی اور روایتی قسم کے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے قجات میں زبردست اضافہ ہو اس طرح پوئی دنیا میں ایٹمی جنگ کا خوف بھرکار رہے اور اس طرح کا خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں تحفظ کے مطالبات شدیت اختیار کر جائیں امریکی اور یورپی دفاعی تنظیم نیٹو تشکیل دی جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لائے جائے اور پھر ان دونوں کو بین الاقوامی تنازات کھڑے کر کے آپس میں ملا کر عالمی فوج بنا دی جائے اس کے علاوہ یورپ امریکہ اور ایشیا کے برعاظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیے جائیں انہیں شروع میں تو محض تجارتی گروپوں کو فوق کیا جائے لیکن پھر بتدریج ان کو مرکزی سیاسی یونینز میں تدیل کر دیا جائے جن کا ایک سینٹر بینک اور ایک کرنسی ہو یہ اقدامات تو بنیادی ہوں جن پر عالمی سطح کے ادارے تعمیر کیے جائیں یورپی اگنامکس کمیونٹی اور یورپی یونین کی طرح عالمی اولین ادارے ہوں اور یورپی یونین اس طرح کے اولین ادارے تھے اور بقیہ خطوں میں ایسے ادارے ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں اس کے علاوہ عمامی رائعامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت اس زمن میں تحقیقی کام اور انسانی نفسیات کو استعمال کیا جائے اس کی سمجھبوج میں اضافہ کرنے کے اقدامات کیا جائیں تاکہ افراد اور گروپس کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جائے جیسا کہ آج کل اسی ایجنڈے میں لوگوں کو مائیکرو چپنگ اور ایک گلوبل کمپیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کا حدف اور تمام دنیا کی لوگوں کی اور خصوصاً تھرڈ ورڈ ممالک کے لوگوں کی ہر طرح کی پرسنل انفرمیشن ایک گلوبل کمپیوٹر میں حاصل کرنا مقصود ہے اس کے علاوہ ایک فلاحی ریاست تقلیق کی جائے اور پوری دنیا کے معاشر نظام کے مبادلات کو تبہ کر دیا جائے اور جب ایک مطوبہ حد تک لوگ ان کے دست نگر ہو جائیں تو ریاست کی سرپستی ختم کر دی جائے تاکہ ایک وسیع پیمانے پر دست نگر طبقہ وجود میں آ جائے جو کہ ناومید اور بے بس ہو جیسا کہ آج کل یورپی ممالک کے فلاحی نظاموں کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور لوگ مثالیں دیتے ہیں اور ان کے ویلفر سٹیٹسکو کو دور فاروقی اسلامی ریاست کا نمونہ بتاتے ہیں مگر انہیں اس فلاح و بیبود پر مشتمل اس نظام کے قیام کو اس رخ سے بھی دیکھنا چاہیے جس کا تذکر اب میں کرنے والا ہوں ان تمام ازائم کی تکمیل کے دوران بے تہاشا دولت طبقہ اشرافیہ کے کنٹرول میں دے دیں گے جو بینکوں اور مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے کمائی جائے گی تو عوام کاروباری اداروں اور ریاستوں پر کرزوں کی بوجھ میں مسلسل اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں ان پر کنٹرول بڑھایا جائے یعنی do more اپنا کنٹرول اتنا بڑھ جائے کہ وہ مالک وہ عوام وہ لوگ ان کی کہی ہوئی باتوں سے انکار نہ کرتکیں تو یہ سب باتیں تو میرے اور آپ کے سامنے عام لوگوں کے سامنے روزانہ آتی ہیں سب جانتے ہوئے بھی غیر محسوس انداز میں غلامی میں مبتلا ہو کر ان کے کہنے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی پر مطمئن بھی ہیں اور اس زندگی پر اپنے مستقبل کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور شاید ترقی آفتہ ہونے کے بھی خواب دیکھتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ہم سب مسلمانوں کو مومن کی فراست سے نوازے تاکہ ہم خود اور اپنے بچوں کو ان دجالی معاملات سے بچا سکیں ان سب کے لیے ہمیں سب کو مل کر محنت کرنا ہوگی ایک اور رسرچ یہ انکشاف کرتی ہے کہ تیسری عالمی جنگ نام نہا تنازات پیدا کر کے چھڑی جائے گی برادری کے ایجنٹ سیاسی سہونیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان ایک بہت بڑا فساد کھڑا کر دیں گے یہ جنگ اس انداز سے آگے بڑھا ہی جائے گی کہ تمام عرب اور سہونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے اور اسی دورانیے میں ایک مرتبہ پھر تمام اسلامی ممالک اس مسئلے پر تقسیم ہو جائیں گے انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسے پیگار ہوں کہ جسمانی ذہنی اور روحانی اور ایک سنالی طور پر ایک دوسرے کو مفلوش کر دیں تو ایک عالمی دجالی ریاست کو عالمی دجالی حکومت کو برس اقدار لانے کے لیے یہ عالمی سطح پر ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے آپ کو مجھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے ابھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے ابھی محسوس نہیں کریں گے تو کب کریں گے شاید میری باتیں آپ کو عجیب عجیب سے لگ رہی ہوں لیکن تھوڑی سی گوھر کریں اور فکر کریں سنجیدگی سے سوچیں تو یہ سب باتیں کیا سچ نہیں ہو رہی کیا ایسے ہو نہیں رہا مجھے اور آپ کو سب کو مل کر اس بات کی فکر کرنی ہے اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس بات کی فکر پر لانا ہے کوئی تو شروع کرے گا آپ اور میں بھی اس بات کی فکر کر لیں انشاءاللہ اسی طریقے سے مزید آگے ایک ساتھ میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا آپ احباب سے بس گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ دیکھیں اور اس پر سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی سلام علیکم و حفظ اللہ